کہ کتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ سب چیزیں بھلائی ہیں دو آدمیوں کے طریقہ میں انصاف کرنا اب یہ اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے ہمارے دو بچے لگے ان کے طریقہ ہمیں ساتھ سے کام لیں لڑے گئے وہ ایسے نہیں ساتھ سے کام لیں ہر ایک کے ساتھ برابر اور بھلائی کا مرتاب کریں اپنے ایلویان کے ساتھ بھلائی کا مرتاب کریں ادھر کریں ادھر کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ کے رسول جہاں بے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی عدل کرتا ہے وہ قیامت کے دن نور کے میمبر پر ہوگا اس کے لئے بادشاہ ہونا شرط نہیں ہے قاضی ہونا شرط نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بھی ہر دکھیجئے انصاف کیلئے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ایلویان کے ساتھ آپ کو یہ رتبہ پھلے گا بہت ایمتی چیزیں ہیں تو دو لوگوں کے دلیمات عدل کرنا یہ بہت نیکھی ہے کہ آپ اسے نیکھی نہ تسلم کریں دو بچے ہمارے ہیں دو لوگوں کے ساتھ بھلا بڑھتا ہوگا ہے دو لوگوں کو ہم دیر کی باتیں سکھا رہے ہیں دو لوگوں کے ساتھ وہی چیزیں وہی معاملات پیش کر رہے ہیں جو ایک کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ایک صحابی کا بات چاہی سلسلیں بہت پیالا تھا ایک صحابی ہے نامجان یارب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد ایک درخواست پیش کی اللہ رسول آپ گواہ بن جائیے میں نے اپنے بیٹے کو ایک غناب دیا میں اپنے اس بیٹے کو بیٹا بھی ساتھ میں لے گئے آپ گواہ بن جائیے میں اپنے اس بیٹے کو ایک غناب دے رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دوسرے بیٹوں کو ان کو دیا تو کہا نہیں انہیں کو دیا تو کہا کیا یہ بتاؤ تم کہ تم چاہتے ہیں کہ تمہارے سارے بیٹے تمہارے حکمت کریں کہا ہاں تو کہا پھر سب کے ساتھ انساف کرو میں اس ذرم پر گواہ نہیں کرنے والا میں اس ذرم پر گواہ بننے والا نہیں ہوں یہ ہے عجل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے عجل کرو سارے بچوں کے ساتھ ایک سا برداؤ کرو ایک کو آپ نے دوسری چیز دی دوسرے کو نہیں دی دوسرے کو آپ امید رہتے ہیں کہ مستقبل پر یہ بھی ہماری اسی بچے کی طرح خدمت کریں جس کے ساتھ ہم نے بڑا برداؤ کیا